وَأَشْرَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْكُمٌ مِنْكُمٍ أَسَاءٍ يَكُونِ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ أَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا عَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الزَّنِّ اِنَّ بَعْزَ الزَّنِّ إِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا بَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُّهِبُّ اَعْدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَایْتًا فَكَرِحْتُمُوهُ وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا ہر لفظ ہر مقام ہر آیت اگر اس پہ تھوڑا ہی غور کیا جائے وہ اپنی وضاحت بھی خود کرتا ہے اور آنوائی بھی کرتا ہے میں نے آپ کے سامنے صورت الحجرات کے دوسرے رقوع سے کچھ آیات دلاوت کی ہیں اور دوسرے رقوع کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کریں شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور اپنے لوگوں کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو ایمان کے بعد برا نام کیا ہی برا ہے اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمانے بد کرنے سے بچو بد گمانی سے بچو کیونکہ بعض بد گمانی گونا ہے اور نہ ایک دوسرے کے بھیٹے ٹھولو اور نہ ایک دوسرے کی پیٹ کے پیچھے برا بھلاک ہو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئی بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس سے کرہات کرتے ہو اور اللہ کا تقوی کرو اللہ رجوب رحمت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبیلیں بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے سب سے متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے دہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہہ تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو ہم مسلمان ہوئے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے عملوں میں سے تمہیں کچھ کام کر کے نہیں دے گا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے مومن صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر کچھ شک نہیں کرتے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہی سجے ہیں کہہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتاتے ہو کہ ہائی قابل غور آئیت ہے کہہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتاتے ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے کہہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اگر تم سچے ہو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو مجھے کچھ زور کی نماز کے بعد میں ایک شادی کے لیے جا رہا تھا ہمارے نہائیت عزیز بھائی عثمان احمد صاحب نے مجھے یہ مجھے یہ کھا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے اس لیے آج آپ دست دے دیں میں جب شادی سے واپس آیا تو اپنی بیٹی سے ایسے ہی ذکر کیا کہ عثمان احمد نے اسنا سکھا ہے اس نے کہا کہ ابو صورت اللہ وجہ رات کا وہ آپ دیکھ لیں ابھی میں دیکھ ہی راتا کو مغرب کی ازانیں ہوگی اس لیے جس طرح آپ نے اس کے دوسرے رکو کو سنا ہے اور جو اپنی تشریح اپنے اندر خود رکھتا ہے انتہائی آسان انتہائی عام فہم صرف ضرورت پڑھنے کی اور کچھ عبور کرنے کی اور یہ وہ بیماریاں ہیں یہ وہ تکلیفیں ہیں یہ وہ عذیتیں ہیں جن کی نشاندھائی اس رکوع میں تھی ہے اور جن سے منع فرمائے ہے جو ایک جمار کی اجتماعی زندگی کو ختم کرتے رکھ دیتی ہے انسان کب دوسرے کی اپرہنسی کرتا ہے کب دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے کب دوسرے کی اپر استعظار کرتا ہے اسی وقت جب وہ سمجھتا ہے میں اس سے بہت بالا ہوں یہ حقیر ہے وہ تکبر وہ اپنی بردری وہ گمار کہ میں آپ نے کسی قوم پہ یا انفرادی طور پہ کسی شخص کے ساتھ میں اس کا استعظار کروں تہائی سختی سے مدن کی آئے اے لوگوں جمعان لائے ہو ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کریں شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ واقعی وہ لوگ جن کا مزاق اڑایا جاتا ہے ان لوگوں سے ضرور بہتر ہوتے ہیں جو مزاق بڑھاتی ہیں اور پھر اسی کے ساتھ آپ اسی آیت کا اگلا ایسا اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں پر ہنسے ہیں شاید وہ ان سے بہتر ہوں عورتوں کا ذکر خصوصاً علاقی میں کیا ہے اجتماعی کر کے ان کو زیادہ تنبیہ کیا ہے اس کی وجہ اگر غور کریں آپ اپنے اردگر دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں اپنے باہر دیکھیں تو یہ بیماری استعضاء کرنے کی ہنسی کرنے کی دوسرے کو حقیقت جاننے کی مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں عمومی طور پر سب کو منع کیا وہاں پر خصوصی طور پر عورتوں کو منع کیا کہ خدارہ کسی کا مزاق نہ اڑائی کسی کو حقیق نہ جانی ہے وہاں خاموش شخص یا وہ جس کا آپ مزاق اڑاتے ہیں وہ کئی پہلوں میں آپ سے بہتر ہو سکتا ہے اور پھر ایک آیت کے میں کہتا ہوں قرآن مجید کا ایک ایک حرف ایک ایک وہ جو ہے نا جی اس آیت کا اگلا فکرہ جو ہے اس ایک حصہ اور اپنے لوگوں کو عیب نہ لگاؤ ہوتا کیا یہ ہمارا روز کا معمول ہے یہ روز مرہ زندگی کا ہمارا معمول ہے کچھ ہو یا نہ ہو فلانا فلانا اس کے اور خصوصاً عیب لگانا جو ہے وہ اس کے کردار ہمارا کے اوپر بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے اور یہ خواتین کا جو ذکر کیا ہے ان میں یہ عیب لگانے کی بیماری فلانی خاتون فلانی بچی فلانی لڑکی وہ وہاں کھڑی تھی وہ در جا رہی تھی وہ بغیر بغیر کسی سوچے سمجھے تحقیق کے ایسی بات کر جاتے ہیں ایسا ظلم کر جاتے ہیں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اللہ مان اللہ فیس جس سے دھروں کے گھر جماعتوں کی جماعتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور پھر اسی آیت کا دیکھیں میں جس طرح سے اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو وہی وہی جو شروع میں بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا ہوں اور جس وقت کسی دوسرے کو میں بلاتا ہوں ایک ایسا نام اسے دیتا ہوں ایک ایسا اب اس کی میں یہ نیچے دیکھ رہا تھا کسی کو ہم کسی وجہ سے یعنی یہاں تک زیادتی کر دیتا ہے کہ فلانا یہودی ہے وہ تو یہودی نسل ہیں یعنی ہم اس جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرتے ہیں اور تو تے سکھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک ایک روز ملک کی معمولات میں سے ایک ہے ہم لوگوں میں کسی اور کہہ نہیں میں اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھتے ہوئے سمجھتا ہوں اور سمجھتے ہوئے یہ میں جب آپ سب لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے لیکن میرے اندر کم اپنے کمزوری ہیں ضرور ہیں ایمان کے بعد برا کیا ہی برا نام ہے اور جو توبہ نہ کرے وہ ہی ظالم ہے کیا پیارا دین ہے یہ اسلام کیا پیارا دین ہے اس نے توبہ کا دروازہ اس نے رجوع کا دروازہ اس نے پشتابے کا دروازہ اس نے سجدے میں رونے کا دروازہ اس نے اپنے خدا سے وہ اس کو معافی کا دروازہ کبھی کبھی بند نہیں کیا اور یہ جو توبہ ہے یہ دو طرح پہ ہے ایک کو آپ اپنے خدا سے اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں اور میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ جن جن گناہوں برائیوں جم ناندرنوں استعزاء حقیر جاننے اور اس کا ہے میرے اندر جو اگر کوئی کمزوری ہیں میرے اندر وہ ہیں تو ان کو معاف کر دیں اور دوسری طوبہ جو میں سمجھتا ہوں حقوق العباد کی نیچے آتی ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ اجابت کی ہے میں نے کسی کے اوپر ایسا عیب لگایا ہے جس کی طے میں اس میں کچھ بھی وہ نہیں تھا اور اس تو وہ اگر آپ اس کا برملا آپ اپنی اس جھوٹ کا اپنے اس عیب لگانے کا اپنے اس استعزاء کا اس شخص سے بھی معافی مانگنے تو یہ بھی ایک طوبہ ہے اور اس میں خدا کی رضا بھی ہے دنیا کا یہ جو ہمارا ماحول معاشرہ ہے اس کی مضبوطی بھی ہے اور سب سے بڑھتی انسان کے اندر کا جو انسان ہے انسان کا جو ضمیر ہے اس کو وہ وہ سکون ملتا ہے آپ کر کے دیکھیں وہ تسلی ملتی ہے خدا کی طرف سے بہت آنمائی ملتی ہے کہ انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے اس لئے توبہ کا درازہ کسی بھی گناہ کے لئے بند نہیں ہے کسی بھی انسان سے جو کسی قسم کا ظلم گندگی، گناہ، بے آیائی، بدکاری اس طرح کا نام رکھنا تو توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہے پھر آگے اگلی آیت اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانی گمناہ ہے اور نہ ایک دوسرے کے بھیٹے ٹولو کوئی بات کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے ہمیں در بیٹھے ہوئے اپنے ایک دوسرا بہین یا بھائی اس کے لئے بدگمانی کرتے ہیں انہیں دیکھے کیا ہوئے گا حتی کہ اس کو اس چیز کا علم بھی نہ ہو کیا کہتے ہیں، بدگمانی جو ہے، گناہ ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بھی ان کی کتابوں کے اگر ہم متعلق کریں تو بدگمانی سے بہت شدت سے منہ کی ہے نہ ایک دوسرے کے بھیٹے ٹولو ٹو میں لگ جاتی ہیں تجسس میں لگ جاتی ہیں کسی کی کوئی کمید، کمزوری، خطا، برائی، بہیائی ہے یا نہیں ہے، دیکھی ہے یا نہیں، ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں ہم ٹو ٹولتے ہیں اور ان بھیٹ ٹولنے سے انسان کی جو، گھر کی جو زندگی ہے تباہ ہو جاتی ہے اس تجسس سے انسان کی گھر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور کیا مثال دی ہے؟ عبرت والی مثال ہے بیٹ ٹو ٹولو نہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے بھر رکھو یہ دیکھیں ابھی، مثال تو آگیا ہے میں شخص موجود ہی نہیں ہے وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا اور ہمیں پتہ نہیں، ہم اپنی اس کوئی تکبر جس کا شروع میں ذکر کیا ہے اپنی بڑھائی کے لیے، اپنے اس کے لیے ہم اپنے پاس سے بہت سی چیزیں لگا کے ایسی بات کا بیان کر دیتے ہیں اس آدمی کی ادموجوگی میں اس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اس کو انتہائی شدت سے منع کیا ہے کیا کیا، یہ مثال جو اب ہے ان دونوں کے ساتھ بدگمانی، بھیٹو ٹولنا، پیٹ کے پیچھے برا کہنا کیا مثال ہے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئی بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے کرہات کرتے ہو یہ اتنے ہی کرہات کی باتیں ہیں یہ اتنے ہی نفرب کی چیزیں ہیں ہمیں ان سے اتنا ہی دور ہو جانا چاہیے جس طرح آپ نے ایک بھائی کا، ایک مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانی کا مطرح پھر، وہی بات جو، قرآن مجید کا جو پیار ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کی کلام کے ذریعے اپنے مخلوق سے پیار ہے اس کا ہر ہر، میں کہتا ہوں ہر لفظ، ہر آیت، ہر جگہ پہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ کرو اللہ رجوع برحمت کرنے والا رحم کرنے والا ہے ان اللہ تواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے اگر آپ کے اندر آپ کی یہ روزانہ، روز مرہ کی ایسی جو ہوگا اگر کوئی بدگمانی، بھیٹ ٹوٹولنا، پیٹ کی پیچھے پورا کہنا، دوسرے کے نام رکھنا، دوسرے پہ ہسنا، عیب لگانا یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اگلی آیت میں پھر، پھر پھر ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم کہ وہ اللہ، وہ پیارا پروردگار وہ خالق وہ مالک وہ جو دلوں کے ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں دلوں کے اندرونی بھید بھی جانتا ہے وہ تواب الرحیم ہیں وہ توابہ قبول کرتا ہے اور رحم کرتا ہے اگر آج ہم آج بھی ارادہ کر لیں ہاں آج بھی ہم اپنی روز مرہ، زندگی، محفل اپنے، اس میں یہ خیال کرنے کے ان چیزوں سے ہم بچیں گے کوشش کر کے دیتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کوشش کر کے دیتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کی اجتماعی زندگی بھی اس میں کیا برکت آتی ہے اور وہ رحیم خدا وہ تواب خدا وہ آپ کی زندگی کے باقی چیزوں میں آپ کی کسنا رہانمائی نہیں کرتا آپ پر رحمت نہیں بیٹھتا اس کی رحمت کی تو کوئی وسط نہیں ہے وہ تو رب العالمین ہے وہ تو بغیر انسان کے آئے ہوئے بھی آپ کی اوپر جو انام ہیں کبھی انسان سوچ کے تو دیکھیں صرف سوچ کے دیکھیں یہ ایک 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 آپ اپنی آنکھ پہ یاد رکھ کے دیکھیں ایک ایک آنکھ ایک ہاتھ سے اپنی آنکھ بند کر کے دیکھیں کس اشتہ آنکھ کا ذکر آیا میں کچھ عرصہ پہل ہے رمضان شریف کے آخر پہ میرے چھوٹے بھائی کی آنکھ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آئی تو انسان تو بڑا بے بس ہے میں نے اس وقت کی وہ تکلیف واہ و بکاب دیکھی انسان بڑا بے بس ہے وہ کا واہ و رحیم ہے انسان بہت کمزور ہے اللہ تعالی سے یہی اتجاہ ہے کہ وہ ہماری ان کمیوں کمزوریوں گناہوں بےہیائیوں بدکاریوں بد اخلاقیوں ہنسی اڑانا میں اگر اس کو آگے لوں تو درس دنبہ ہو جائے گا ان سب چیزوں پہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہماری وہ یہ توبہ ہم سب کو توبہ کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پہ رحم کرے اور ہمارے خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو ہماری ان چیزوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنے فضلوں کو دیکھے اس کے فضل بہت زیادہ ہیں اس کے رحم بہت زیادہ ہیں آئیں ملک کے دعا کرتے ہیں ہماری جماعتی حالات بھی ہماری سرائر نورنگ کی جماعت کے حالات سفیر ڈھیری کے حالات بلکہ کراچی سے لے کے آ کسی بھی ملک کے اندر کوئی آدمی کوئی جگہ کسی کو کس طرح سے تکلیف ہے کسی کو کس طرح سے دھمکی مر رہی ہے کسی کو وہ بھی وہ تواب الرحیم خدا وہ رحمان خدا وہ مالک یوم الدین خدا ہمارے حالوں پر رحم کرے ہماری کتاؤں گناہوں کمزوریوں کو نہ دیکھے اپنے فضلوں کو دیکھے اور ہمیں بخش دے اور ہماری وہی حفاظت فرمائے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی حفاظت بہت معمولی بال برابر شاید ہم ہیلے کرتے ہیں لیکن اصل اللہ میرے خدا تعالیٰ کہا ہے آئیے مل کے دعا کریں یا اللہ تو اس ساری جماعت کی حفاظت فرمائے دنیا کے جس بھی کونے میں دنیا کے جس بھی کونے میں دنیا کی جس بھی جگہ پہ کوئی بھی احمدی ہے اس پہ تو اپنا رحم فرمائے تو تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم فرمائے بلکہ الحمدللہ رب العالمین تو تو تمام عالموں کا رہا بہتو تمام عالم پہ تمام کائنات تمام انسانوں پہ تمام کائنات پہ تو اپنا رحم فرمائے ہمارے کمزوریوں کو معاف کر اور ہمیں پاک کلام قرآن مجید پڑھنے اس کو سمجھنے اور سب سے بڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے وآخر اللہ 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 اللہ